یا ڈائلائزر اس ڈائلائزر کے ذریعے سے یا آرٹی فیشل کیڈنی کے ذریعے سے بلڈ کا فلٹریشن ہوتا ہے ای وارم ویلکم ٹو ڈائلیسیس سٹڈی ہوب یو آر ڈوئنگ ویری ویری ویل ساتھیوں ڈائلیسیس کو لے کر کافی کنفیوجنز دیکھنے کو مل رہی ہے جو لوگ جاب میں ہیں ان میں بھی کنفیوجنز دیکھنے کو مل رہی ہے جو اسٹڈی کر رہے ہیں ان میں بھی کنفیوجنز دیکھنے کو مل رہی ہے جو کنفیوجنز کے نئے مریض ہیں ان میں بھی کنفیوجنز ہیں تو انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک ویڈیو لائے ہوں ڈائلیسیس ون شوٹ اس میں ہم ڈائلیسیس کی لگ بگ ساری باتیں کرنے والے ہیں دیکھر ڈائلیسیس is a life saving and life supporting treatment جب کسی ویکٹی کی کنفیوجنز خراب ہو جاتی ہے تو کڈنی اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے پھر ہمیں کڈنی کے فنکشنز کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کڈنی کے کام کو ہمیں ریپلیس کرنے کی اوشکتہ ہوتی ہے تو جس مشین سے ہم کڈنی کا کچھ کام کرتے ہیں اس مشین کو ہم بولتے ہیں ڈائلیسیس مشین ڈائلیسیس مشین میں ایک فلٹر لگا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں artificial kidney یا dializer اس dializer کے ذریعے سے یہ artificial kidney کے ذریعے سے blood کا filtration ہوتا ہے blood کو filter کیا جاتا ہے blood کو clean کیا جاتا ہے kidney جب خراب ہوتی ہے تو یہ کچھ signals بھیجتی ہے body ہماری کچھ signals بھیجتی ہے جیسے سستی کا لگنا جب ہم blood report کراتے ہیں تو hemoglobin بہت کم ملتا ہے ugecretin بہت بڑا ہوا ہوتا ہے potassium بھی بڑا ہوا ملتا ہے پشاب رک جاتا ہے پشاب بہت کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے body میں swelling آ جاتی ہے body پھول جاتی ہے blood کا pH وہ کم ہو جاتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں blood میں عملتہ آ جاتی ہے blood کی تضابیت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ pericarditis ہو جاتا ہے pericarditis کا مطلب heart کے چاروں طرف ایک membrane ہوتی ہے اس membrane میں swelling آ جاتی ہے اس membrane میں سو جانا جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں pericarditis یہ کچھ باتیں ہیں جن کو ہم بولتے ہیں indications اور dialysis اگر یہ چیزیں مل رہے ہیں کسی patient میں تو ہمیں اس کی dialysis کرنی پڑتی ہے dialysis کرنے سے پہلے ہم پہلے dialysis machine کو set up کر لیتے ہیں اس کو prepare کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم blood tubing اور dializer کو machine میں fit کر دیتے ہیں blood tubing کا کام یہ ہوتا ہے کہ patient سے blood کو filter تک پہنچانا اور filter سے واپس patient کے شریر تک blood کو پہنچانا یہ blood tubing کا کام ہوتا ہے filter کا کام ہوتا ہے blood کو clean کرنا blood کو filter کرنا یہ filter کا کام ہوتا ہے اس کے لئے ہم اس کی پرائمینگ کرتے ہیں پرائمینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو blood tubing میں اور dializer میں یا artificial kidney میں کوئی chemical ہو یا air ہو اس air کو اس chemical کو remove کرنا اگر ہم air یہ chemical کو remove نہیں کریں گے تو patient کو رائیگر آنے کا چانس رہتا ہے رائیگر کے ساتھ blood clotting کا بھی چانس رہتا ہے اگر ہم proper طریقے سے پرائمینگ نہیں کرتے ہیں تو اب پرائمینگ کرنے کے بعد ہمیں patient کے شریر سے blood کو نکالنا ہوتا ہے جس جہاں سے ہم blood کو نکالتے ہیں اس کو بولتے ہیں access point یہ access point آپ کے پیر سے بھی کیایا سکتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں femoral vein سے لینا آپ کی گردن سے بھی لیا جا سکتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں igv اور av fistula سے بھی لیا جا سکتا ہے av fistula میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی artery اور vein کو operation کر کے جوڑ دیا جاتا ہے یہاں پر جن patient کا access لیا گیا ہے وہ av fistula سے لیا گیا ہے اور یہ ہے femoral vein سے لیا گیا access اور یہ ہے jugular vein سے یا آپ کی neck line سے لیا گیا access ہے blood tubing میں دو پارٹ ہوتے ہیں ایک arterial line ہوتی ہے اور دوسرا venus line ہوتی ہے جو arterial line کی color coding ہوتی ہے وہ red ہوتی ہے اور جو venus line کی color coding ہوتی ہے وہ blue ہوتی ہے arterial line کے کام ہوتا ہے کہ patient سے blood کو filter تک پہنچانا اور venus line کے کام ہوتا ہے filter سے blood کو واپس patient کے شریف میں پہنچانا اب arterial line کو ہم access سے connect کر دیتے ہیں اور blood pump کو start کر دیتے ہیں پرائیمنگ کے لیے جو ہم نے normal saline کو use کیا تھا اس کو ہمیں drain کرنا ہوتا ہے تو blood pump چلتا رہتا ہے اور normal saline ہمارا bucket میں drain ہوتا رہتا ہے جب یہ پوری طریقے سے blood ڈالیزر کو cross کر کے venus چیمبر تک آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو connect کر دیتے ہیں patient میں اگر patient کا بہت زیادہ ultra filtration نہیں کرنا یا volume مورلوڈ میں نہیں ہے تو ہم normal saline کے ساتھ اس کو straight connection دے سکتے ہیں یا اگر patient کا بی بی کم ہے تو اس time بھی ہم straight connection دے سکتے ہیں مطلب کہ normal saline کو drain نہ کر کے پیشنٹ کی body میں infuse کر سکتے ہیں دیکھیں blood جب شریر سے باہر نکلتا تو اس کی tendency ہوتی clotting کی blood clot ہپیرین کے لیے پہلے ہم بولس دے دیتے ہیں یا loading dose دے دیتے ہیں اس کے بعد آور کے حساب سے گھنٹے کے حساب سے ہپیرین کا infusion چلتا رہتا جس کو ہم infusion بولتے ہیں پرائیمنگ کے دوران ہمارے ٹیوبنگ میں یا ڈالیزر میں کہیں air اگر رہ جاتی ہے تو air patient کی body میں نہ جانے پائے اس کے لیے machine میں ایک system ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں air detector یہ air detector کا کام یہ ہوتا ہے کہ blood میں کہیں بھی bubbles کو دیکھے گا air bubbles کو تو یہ alarm کرے گا اور پھر clamp آف کر دے گا جو ہمارا venus line ہے اس line کو یہ clamp کر دے گا تاکہ air patient کی body میں نہ جانے پائے اب دیکھئے اگر جب ہم یہ patient کا dial سی چل رہا ہے تو blood pump کی speed کو ہم گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں اگر ہم blood pump کی speed 200 ml پر minute رکھتے ہیں تو ایک گھنٹے میں 12 لیٹر کا blood ہم filter کر دیتے ہیں اور چار گھنٹے میں 48 لیٹر کا blood filter کر دیتے ہیں اگر ہم blood pump کی speed 200 ml پر minute کر دیں مطلب 200 سے بڑھا کے 200 ml کر دیتے ہیں تو پھر ہم ایک گھنٹے میں 15 لیٹر کا blood filter کر دیتے ہیں اور چار گھنٹے میں 60 لیٹر کا blood filter کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اگر اس کی speed 300 کر دیتے ہیں blood pump کی تو پھر blood کا ہم اور زیادہ filtration کر لیتے ہیں اب بات کرتے ہم dializer کی artificial kidney کی اسی میں ہمارا diffusion ہوتا ہے اسی میں ہمارا ultra filtration ہوتا ہے کیسے ہوتا اس کو جانتے دیکھئے dializer میں یا artificial kidney میں دو part ہوتے ہیں دو compartment ہوتے ہیں ایک compartment کو ہم بولتے ہیں blood compartment اور دوسرے کو بولتے ہم dialysate compartment blood compartment میں membrane ہوتی ہے اس membrane کو ہم بولتے ہیں semi permeable membrane تو یہاں پر membrane ہماری fiber form میں ہوتی دھاگے کے روپ میں ہوتی ہے لمبے لمبے دھاگے ہوتے ہیں جس میں بہت چھوٹے چھوٹے hole ہوتے ہیں ان hole کو ہم بولتے ہیں pore یہ pore کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور انہی pore سے ہی diffusion ہوتا ہے انہی pore سے ہی ultra filtration ہوتا ہے یہ جو ہمارا blood compartment کی membrane ہے اس membrane کے چاروں طرف ڈائل ایسیڈ بہتا رہتا ہے اب بات کرتے ہیں کی ڈائل ایسیڈ کیا ہوتا دیکھ ہماری machine میں دو concentrate پار لگتے ہیں ایک ہوتا concentrate A دوسرے کو بولتے concentrate B اس کو کچھ لوگ part A بولتے کچھ لوگ part B بولتے ہیں machine کیا کرتا ہے suction rot part کے ذریعے سے part A سے کچھ part لیتا ہے part B سے کچھ part لیتا ہے یا یوں کہہ لے کی concentrate A سے کچھ part لیتا ہے concentrate B سے کچھ part لیتا ہے اور کچھ part رو water سے لیتا رو water کے بارے میں چرچہ بعد میں کریں گے machine کیا کرے part A سے کچھ part لے part B سے کچھ part لے اور r water لے گی ان تینوں کو ملا کر machine کیا کرتی dilicid بناتی ہم dilicid نہیں بناتے dilicid machine ہی بناتی ہے یہ fix ratio میں part A سے کچھ part لے گی part B سے کچھ part لے گی اور ro سے کچھ part لے گی یہ fix ratio میں لینے کے بعد dilicid بناتا ہے یہ dilicid dilicid میں dilicid port کے ذریعے سے جاتا ہے fregenius میں یہ dilicid port کی کوڈنگ ہے ریٹ کلر کی اور بی براؤن میں اس کی کوڈنگ ہے بلو کلر میں اب dilicid اس port سے dilicid میں جانا شروع ہوگا اور یہ پورا جاتے ہوئے اوپر تک اس جگہ سے واپس نکل جائے گا باہر جب یہ dilicid یہاں سے dilicid میں injury کرے گا تو دو کام ہوں گے ایک diffusion اور back diffusion دوسرا ultra filtration اور convection diffusion اور back diffusion کیسے ہوتا دیکھیں dilicid میں fiber ہوتا ہے fiber میں blood ہوتا اور اس کے ڈائلیسیڈ بہتا رہتا ہے تو اب blood میں urea ہے ketnine ہے potensium ہے اور دوسری گندگیاں ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کی بلڈ سے نکل کر ڈائلیسیڈ میں آ جاتی ہیں اور پھر یہ ہی سے وہ باہر نکل جاتی ہیں back diffusion میں کیا ہوتا ہے کی ڈائلیسیڈ میں جو چیز زیادہ ہے اور بلڈ میں جو چیز کم ہے تو ڈائلیسیڈ سے چھن کر وہ بلڈ میں آ جائے تو اس کو ہم بولیں گے back diffusion جیسے بائی کارب بائی کارب کیا ہوتا ہے back diffusion ہو ہمارے بلڈ میں آتا ہے تو یہ ہو گیا diffusion اور back diffusion diffusion میں بلڈ سے گندگی نکل کے ڈائلیسیٹ میں آئے گی اور بائی ڈائلیسیٹ میں کیا ہوگا جو چیزیں بلڈ میں کم ہے وہ ڈائلیسیٹ سے نکل کر بلڈ میں چلی آئیں گی بس ہمارے جو ہمارے شریف سے باہر نکل تے ہیں اب اگر ہم کو water نکال 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 تو اس کے لئے ہم ultrafiltration کرتے ہیں ultrafiltration کے لئے ہم مشین میں ایک گول سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا fluid نکال نکال سپوز اگر ہمیں 2 لٹر کا نکال 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 ہم 2 لٹر کا رکھتے ہیں اگر ہم 3 لٹر کا fluid نکال 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 اگر 1 لٹر کا رکھتے ہیں ultrafiltration میں مشین بلڈ سے اتنا fluid پول کر لے گی ٹھیک ہے تو اگر ہم نے 4 گھنٹے کی ڈیال شیس میں 2 لٹر کا ultrafiltration گول رکھا ماشین 4 گھنٹے میں 2 لٹر کا ultrafiltration پول کرے گی ultrafiltrate نکال لے گی فلوٹ کو نکال لے گی لیکن یہ ایک بار میں نہیں نکال تی یہ 2 لٹر کو 4 گھنٹے میں ڈیوائٹ کرتی ہے پر آور کے حساب سے ڈیوائٹ کر لیتا ہے سپوز آپ نے 2 لٹر لگایا 4 گھنٹے کے لیے تو اب یہ کیا کرے گی ماشین کہ 2 لٹر کو 4 گھنٹے میں ڈیوائٹ کر دے گی جتنا پانی ایک گھنٹے میں آئے گا جتنا فلوڈ ایک گھنٹے میں آئے گا اس کو ہم بولتے ہے UFR سپوز آپ نے 2 لٹر 4 گھنٹے میں رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب اس 2 لٹر کو جب یہ 4 گھنٹے سے ڈیوائٹ کرے گی ماشین تو آپ کا پر آور 500 ایمیل آئے گا تو آپ کا یہ 500 ایمیل UFR ہوا الٹرا فیلٹریشن ریٹ ہوا اگر آپ نے 4 گھنٹے میں 4 لٹر رکھا ہوا ہے ماشین کیا کرے گی اس 4 لٹر کو 4 گھنٹے سے ڈیوائٹ کرے گی اور یہاں پر UFR الٹرا فیلٹریشن ریٹ آتا ہے ایک لٹر کا یعنی ایک گھنٹے میں وہ ایک لٹر نکالے گی چار گھنٹے میں 4 لٹر تو نکالے گی لیکن اس کو چار پارٹ میں نکالے ہائی UFR ریٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے اب ڈیالیسیز ختم ہونے کے بعد ہمیں پیشن کے بلڈ کو اس کے شریر میں ریٹن کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم پھر سے وہی جو نارمل سلائن کا یوز کیا تھا پرائیمن میں اس ہی نارمل سلائن کا ہم یوز کرتے بلڈ ریٹن کرنے میں بلڈ ریٹن کرنے کے بات پیشن کا جو ایکس سائٹ ہے اس کو ہم سیف لی پیک کر دیتے ہیں یہاں تک کلیر ہو گیا اب ہم بات کرتے رو ٹریٹمنٹ کی تک وارٹر میں بہت ساری امپیورٹیز ہوتی ہے بہت ساری گندگی ہوتی ہے اس گندگی کو ہمیں دور کرنا اس امپیورٹیز کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ورنہ پیشن کو بہت سیویر رییکشن ہو سکتے ہیں اور پیشن کی ڈیت ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں وارٹر ٹریٹمنٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے یا آرو وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہم جو بھی وارٹر میں امپیورٹیز ہے اس امپیورٹیز کو دور کرتے ہیں اس امپیورٹیز کو دور کرنے کے بہت سارے سٹیپ ہوتے ہیں جیسے وارٹر پہلے جائے گا سینڈ فلٹر میں سینڈ فلٹر میں جو بڑے پارٹیکل ہیں جو بڑی گندگیا ہیں ان کو ریمووو ہونے کے بعد پھر یہ وارٹر جائے گا کاربن فلٹر میں کاربن فلٹر میں کیا ہوگا کی وارٹر میں اگر کوئی اسمیل ہے کوئی مہک ہے تو وہ ایبزورب ہو جائے گی اگر وارٹر میں کلورین یہ کلورامائن ہے تو وہ ایبزورب ہو جائے گا اس کے بعد وارٹر موووو کرتا ہے سوف Raw میں وہ پر کیا ہوتا ہے مس theft Unders نکلنے کے بعد وارٹر پھر مووو کرتا ہے رو ممبرین کی طرف آر او میمبرین سے یہ فیلٹر ہونے کے بعد ایک ٹینک میں سٹور ہو جاتا ہے پھر وہاں سے جیسی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے اس کو وارٹر کو لے لیا جاتا ہے بٹ ٹینک کے بعد ڈائریکٹ یہ پانی ڈائلیسیز مشین میں نہیں جاتا بلکہ اس کے پہلے ایک یووی لیم میں جاتا ہے یہ دیکھیں دیس اس دا یووی لیم یووی لیم کے بعد پھر ایک فیلٹر میں جاتا ہے پھر اس فیلٹر کے بعد تب ڈائلیسیز مشین میں وارٹر جاتا ہے پھر وہاں پر مشین کیا کرے گی پارٹ اے پارٹ بی کو ملا کر اور آر او وارٹر کو ملا کر ڈائلیسیڈ بنائے گی ڈائلیسیڈ جائے گا ڈائلیسر میں ڈائلیسر میں کیا ہوگا کہ ڈیفیوجن اور الٹر فیلٹریشن ہوگا ڈیفیوجن کو میکسیمم کرنے کے لیے یا کلیرنس کو میکسیمم کرنے کے لیے ہم کاؤنٹر کرنٹ میکنیزم کا یوز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے بلڈ آئے گا اور دوسری طرف سے ڈائلیسیڈ جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ کانسنٹریشن گریڈین بہت زیادہ بن جاتا ہے اور پھر کلیرنس بہت اچھا ہوتا ہے تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ڈائلیسیز کے ذریعے سے ہم کڈنی کے کچھ فنکشن کو ریپلیس کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا اس کا بینیفیٹ اب ہم کچھ ڈرو بیک دیکھ لیتے ہیں مطلب جو ہم ڈائلیسیز کرتے ہیں تو کیا کیا دکتیں آ سکتی ہیں کیا کیا پرشانی آ سکتی ہیں تو اس میں ایک ہے کہ پیشنٹ کا بی پی فال ہو سکتا ہے جس کو ہم ہائپو ٹینشن بولتے ہیں اگر بہت زیادہ ہم انٹر فیلٹریشن لگا دیئے تو پیشنٹ کو ہائپو ٹینشن ہونے کا چانس رہتا ہے اس کے علاوہ ایریدیمیا ہو سکتا ہے مسلس کریم ہو سکتے ہیں اگر بہت زیادہ آپ نے انٹر فیلٹریشن کر دیا بہت زیادہ اس کا پانی نکال دیا تو اس کی وجہ سے اس کو کریم چاہ سکتا ہے اس کا شگر لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے جس کو ہم ہائپو گلائسیمیا بولتے ہیں اگر بیچ بیچ میں وہ کچھ کھانا پینے نہیں کھاتا رہے گا تو اس کو ہائپو گلائسیمیا ہونے کا پورا چانس رہے گا اس لئے ڈائلیشیز میں کچھ نے کچھ کھاتے پیتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ اگر ایکسس سائٹ میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے ایکسس لینے میں کوئی دکت ہو جاتی ہے تو وہاں پہ سوائلنگ ہو سکتی ہے ایکسس سائز میں آپ کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں کے علاوہ اگر انٹی کوگلیشن یا ہپیرین صحیح طریقے سے نہیں پڑی جتنی دوز پڑنی چاہیے تھی اتنی دوز نہیں پڑی تو پھر بلڈ کلوڈ کر سکتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ پورا پورا سرکٹ ہی کلوڈ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ڈالیزر اگر صحیح طریقے سے پرائیمنگ نہیں ہوا ہے انا اس میں کیمیکل رہ گیا تھا تو رائیگر آ سکتا ہے اور کافی سیویر رائیگر آ سکتا ہے ڈالیسیز ون شارٹ میں بس اتنا ہی اور ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو چینل میں اور بھی ویڈیوز ہیں جیسے ایوی فسٹولا کا کینیلیشن کیسے کرنا ہے بلڈ اگر کلوٹنگ ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے مسلز کریم اگر آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے بہت ساری ڈیٹیلز میں ویڈیو ہے ایوین پرنسپل اور بیلسیز بھی کافی ڈیٹیل میں ہے جس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں خانچچچنے کے دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی